اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس وقت میں موجود ہوں ابراہیم حیدری کے مقام پہ اور یہاں میرے آنے کی وجہ ہے مچھلی آج کل جس طریقے کا کراچی کا موسم ہے کافی تھنڈا موسم ہے اس میں مچھلی جو ہے بہت کھائی جاتی ہے اور مچھلیاں یہاں ابراہیم حیدری پہ ہمیں بہت ہی کم قیمت میں مل جاتی ہیں اور تازی مچھلیاں ہوتی ہیں آگے ویڈیو میں آپ ملاحظہ کیجئے کہ کیا کیا قیمتیں ہیں کون کون سی مچھلیاں ہیں چلیں جی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ آو میرے ساتھ آ جاؤ بھائی پیرے سلام بکڑو اسلام علیکم مالکم سلام بھائی بھائی آج ہمیں اچھی سی مچھلیاں بتاؤ ریٹ بتاؤ اور اس کی اپ ڈیٹ بھی دو کہ کیا کیا خاصوصیات ہیں اور تازہ مچھلی کی پہچان بھی بتاؤ یہ ہے کون یہ ہے یہ کون ہے ہاں یہ کون ہے اچھا اچھا یہ ہم لوگ دھانا سستہ جانا 1516 میں دھانا دیں چار ہاڑھے چار کیلوگا دھانا ہے اگر دکار میں جا کوئی لوگ ہے تو آپ کو کم سے کمی ریٹ پڑے گا آپ کو ساتھ سو چھ سو ساتھ سو اکم نہیں دیں ہم لوگ چار کیلوگا دھانا 15 سو پچاسو میں ہم لوگ کمائی رکھتے ہیں یہ بھوٹکی ہے اس کو بولتے ہیں کہ وہ ہم لوگ بھوٹکی بولتے ہیں یہ بہتری نے شگر ختم کرتی ہے کمر کو درست ختم کرتی ہے مچھی اچھا یہ اس میں درست زائقہ ہے اس کا گوشن ہے بلکل لال ہے بگر اس میں طاقت بہت ہے کھانے اور یہ ہے تھیری یہ میٹھے پانی کا تھیلی ہے خود میں بہتا ہے تھیلی میٹھے پانی کا ہے یہ بھی زائق کے والی ہے یہ گلپام ہے اس میں زائقہ بہت ہے یہ ٹھیک ہزار پہ کی ہے اور یہ جنگرا یہ پھریش ہے اس میں زائقہ بہت ہے چھیک ہزار پانے میں جاؤ گے آپ کو چار سو ایک کمنی دیں گے ہم لوگ یہاں پہ تین سو ایک کلو دیتے ہیں یہ دھائیا یہ میٹھے پانی میں چلتا ہے کھارے پانی میں چلتا ہے اس میں کانٹا نہیں ہے یہ تین سو ایک کلو چلتا ہے بڑا والا چھوٹالہ دو سو ایک کلو اور یہ جھلے بھی ہے یہ جھلے بھی ہے اس میں بھی ایک کانٹا ہے بڑا بندہ تو بہت مہنگا بکتا ہے بڑا پانسو چھ سو ایک کلو ہے یہ جھلے بھی پاپ لیٹ ہے نہیں پاپ لیٹ جھلے بھی ہے اچھا اچھا یہ اصل رو ہے یہ اصل رو ہے یہ اصل رو ہے ایک نمبر دھکان میں اس کا پانسو بھائی کلو ہے بڑا والے کا یہاں پہ تین سو ایک کنگی والا اس میں رو ہے اصل اور یہ سول یہ یہ سول ہے یہ سول ہے بڑی ہوتی ہے چھوٹی اٹھائیسو تین سو اچھا یہ دھائیسو تین سو روپے کلو والی ہے یہ ککڑ ہے یہ ککڑ ہے یہ مانڈی میں اس کا رہیٹ چلا ہے پانسو بھائی کلو اچھا کدر چھوٹا ہوگا ہے سیجم لوگ لارڈ میں چلا رہے ہیں بڑا ہوتا ہے چار رو پانسو سیجم صحیح ہے اور یہ یہی والے محل رکھے یہ رکھے میں یہ بڑا جنگا یہ جنگا اس میں کارڈا بڑا نہیں ہے ابھی سردی میں چل رہے ہیں بارہ سو تیرہ سو چھوڑا سو اٹھائیسو سردی میں ساتھ سو آٹھ سو اٹھائیسو سردیوں میں اس کے ڈیمائنڈ بڑھ جاتی ہے سردی میں ڈیمائنڈ بڑھ جاتی ہے گرم ہوتا ہے گرم بہت صحیح بہت صحیح ساتسو روپیہ ہے اچھا یہ ساتسو روپیہ ہے یہ ساتسو روپیہ ہے صحیح اور یہ والی یہ مصر میں یہ پانچ سو روپیہ ہے یہ پانچ سو روپیہ ہے اچھا جیسے جیسے مطلب چھوٹی ہوتی جاری ہے کم ہوتی جاری ہے یہ مصر میں یہ ساڑھے تین سو ہے یہ ساڑھے تین سو روپیہ ہے صحیح اور اکا یہ ہزار روپیہ ہے یہ ہزار روپیہ ہے یہ بڑا دانہ ہے ہاں بڑا دانا ہے ہاں صحیح جناب اور یہ بتائیں مجھے کیکڑے کیکڑے یہ رہا یہ رہے یہ رہے یہ کیکڑے کا بتائیں ہاں یہ ہزار روپیہ ہزار روپیہ ہاں ہزار روپیہ اچھا زبردست بھئی اچھا اس میں کچھ مناسب ہوتے ہیں جو جیسا یہ بڑا سائز ہے یہ تو نو سو ہزار اچھا یہ والا ہاں صحیح ہے ہیں یہ فریش اچھا یہ سارا کٹھا جو ہے تول کے حساب سے اچھا صحیح ہے یہ کتنے میں دیا تین سو روپے کلو اچھا اچھا یہ بھائی نے دائی سو روپے کی لیے یہ کتنا کلو ہوگی ایک کلو کے قریب ہے یہ ہے کونسی مچھلی ہے سول دولار دولار میٹے پانی کا دولار اور یہ والی کونسی ہے یہ دہیا ہے یہ کیا کلو دے رہے یہ آکے بچان کرو اور یہ میٹے پانی کا مچھی ہے یہ بھی دائیا ہے یہ سارے ہیں میٹھے پانی یں سہیئے سہیئے شکریہола تلاب کی کی ہے یہاں کونسا تلاب ہے یہ آتا ہے نا اچھا آتا ہے اٹھ огوری ہے نام مام کیا ہے اس کا مام کیا ہے اس کا اس کا اس کا نام دائیا ہے اچھا دائیا اچھا اچھا یہ کیا کلو دے رہے ہو یہ بچانائی سو روپے کلو دے رہے اچھا دھائی سو روپے کلو یہ فریش ہے بلکل فریش ہے آہ اور یہ والی کونسی ہے یہ ایک کی ہے اچھا ایک کی ہے اچھا یہ والی بتائیے یہ گل فام مچھی ہے بھائی یہ گل فام ہے جی بھائی یہ کتنے کی یہ دونوں کا آٹھ سو روپے مانگ رہا ہے 800 روپے کلو 800 روپے کلو نہیں دونوں چل دے گا تگریباً 3 کلو مچھی ہے چاہ یہ 3 کلو مچھی ہے یہ بھی یہ ہے 4 کلو کی قریب ہے اچھا 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 یہ 4 کلو کے قریب ہے آپ 800 روپے یا نہیں 200 روپے زبردست بھأی اور یہ والی بتائیں یہ گنگڑا ہے یہ گنگڑا ہے جی بھأی ہم تو پہلی باری سن رہی ہیں یہ دوتر گنگڑا بولتے ہیں دوتر دوتر گنگڑا اچھا دوتر کی کافی ہے یہ جی بھأی یہ بجان یہ 300 کلو ہے یہ 300 کلو ہے یہ 300 کلو ہے صحیح ہے اور یہ والی یہ بانگلا سر میں بولتے ہیں اس کو بھٹکی اچھا یہ بھائی یہ کیا کلو یہ 500 کلو یہ 200 کلو ہے یہ بھائی اچھا یہ ساری ماشاءاللہ جو ہے وہ فریش ہے بلکل فریش ہے ابھی تو لگا یہ والی بھی یہی ہے نا اور اور یہ والی یہ جلے بھی پاپ لیڈ بولتے ہیں اس کو چاند پاپ لیڈ بولتے ہیں یہ جلے بھی پاپ لیڈ جی بھائی یہ کتنے کی عمر بھائی یہ بجان 300 روپے کلو ہے ساڑھے 300 کی کلو جی بھائی صحیح ہے جناب کونسی مچ لی ہے یہ کند ہے کند کند یہ کیا ہے ساب کتاب دیتے ہو یہ دو دانے دو ہزار پیگے اچھا یہ یعنی ایک دانہ ہزار روپے کا ہے کند ہاں اور یہ والی کونسی ہے یہ گھنگڑا بولتے ہیں گھنگڑا ہاں یہ کیا کلو یہ کلو کا نہیں ہے اس کو بولتے ہیں توتا ہاں ہم تو مچھلی سمجھ رہے تھے تم توتا بتا رہے ہو توتا تو اس کو ہیرا کر کے لے رہے ہیں نیل اچھا 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 یہ کیلو ہے یہ ٹوکرے گا صاحب ہے دونوں کا 800 روپے ہیں اچھا یہ دونوں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ 800 روپے میں آپ دے دو گے اچھا اور یہ کم اسکم کتنی کلو ہوگی دونوں میں یہ تقریباً ڈائی کلو تین کلو ہوگی اچھا ڈائی تین کلو ہوگی صحیح ہے اور یہ والی کونسی ہے اس کو راؤں بولتے ہیں راؤں یہ کیا دریہ والی یہ کیا یہ میٹھا بانی کے فارم یہ کیا کلو ہے یہ بھی ٹوکرے کے ساتھ پہ دونوں کے ٹوکرے کا ہر سون اچھا یہ بھی راؤں ہے ہاں یہ بھی راؤں ہے امید کرتا ہوں ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اسی طریقے کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیے چیلنج ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طریقے کی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ